ہیلو گائز ویڈیو آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ دوستوں کے لیے ایک بہت زیادہ کمال کی بائی کا ریویو لے کر آنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے ہونڈا سی جی وان تو فائف ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری موڈر بلیک کلر کے اندر تو اس کے کلرز کے بارے میں بات کریں گے اس کی پرائز کے بارے میں بات کریں گے اور اس کا کمپلی ریویو آپ کو دینے کی کوشش کروں گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن بھائیوں نے بھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور سے ضرور ہماری ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور جن بھائیوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور سے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا شکریہ ابھی جی میں ہونڈا کے شوروم پر موجود ہوں تو میں اس کا کمپلیٹ اڈریس آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو انہوں نے بتایا کہ بلیک کلر بیسمنٹ میں کھڑا ہے تو وہاں جا کر آپ کو ریویو دیتا ہوں یہ جو بائیک آپ دوست اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہونڈا سی جی وانٹو فائی ٹوینٹی ٹوینٹی تھری موڈل بلیک کلر کے اندر بہت زیادہ کمال کے گرافکس اس کے اوپر کیے ہوئے ہیں بلیک کے اوپر وائٹ بلو اینڈ گرین کا یوز کافی زیادہ کمال کے گرافکس اس کے اوپر ہوئے پڑے ہیں تو آپ اس کا لوگو دیکھ سکتے ہیں ہونڈا کا ٹینکی کے اوپر ہمیشہ کی طرح اور اس کی چینجز کے بارے ہم بات کریں گے کہ اس کے اندر کیا چینج ہے اور اس کی پرائز وان لیک ان سیونٹی نائن تھوزنٹ این نائن ہنڈر روپیز پاکستان کی مارکٹ میں ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے تو ابھی آپ ساری بائیک کی لک آپ دیکھ لیں تو بعد میں بات کرتے ہیں جی اس کی ٹائر کی لیندھ کتنی ہے اس کی سیڈ کی ہائٹ کتنی ہے اور اس کا ٹینک کتنے لیٹر کا ہے اور اس کا انجن کتنے سٹوک کا اس کا انجن ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو ایک بار دوبارہ سے آپ گرافکس کے دیکھ لیں گرافکس کے نو ڈاؤٹ کافی زیادہ کمال کے ہیں تو ابھی میں بیسمنٹ میں ہوں بیسمنٹ میں ابھی یہ آئی ہے بائیک اور روم کے اندر ابھی کنٹینر سے اتری ہے تو ساتھ ہی میں آپ کو اس کا ریویو دے رہا ہوں تو آپ اس کے میٹر کی لک دیکھ سکتے ہیں تو میٹر اس کا بلکل ویسا کا ویسے ہی ہے جیسا کہ پہلے تھا اور لیفٹ سائیڈ پر ہمیں اس کی ہائی لائٹ لو لائٹ اور اس کے انڈکیٹر کا اپشن اور رائٹ پر ہمیں کسی بھی چیز کا اپشن نہیں دیکھنے کو ملتا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں جی اس کے ٹینک کے بارے میں ٹینک اس کا ایٹ پائنٹ نائن لیٹر کا ہمیں ٹینک دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں ڈو لیٹرگی ریزور پٹرول کا اپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے تو بیگ سے بات کر لیتے ہیں بیگ سے بائیک بلکل سیم ٹو سیم ویسے کی ہے جیسا کہ پہلے تھی ایک لائٹ اور ساتھ میں دو انڈکیٹر کے اپشن انڈکیٹر کے اندر بھی کوئی چینجنز نہیں کی گئی تو بیگ ٹائر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں بیگ ٹائر اس کا تھری پائنٹ ڈبل زیرو مائنس ایٹین سکس پی آر کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے سیٹ کی ہائٹ اس کی سیون نائنٹی سکس ایم ایم ہے اور اس کی گراؤنڈ کلیرنس 136 ایم ایم ہے جو کہ کافی زیادہ اچھی ہے بات کرتے ہیں جس کے فرنٹ کے بارے میں فرنٹ پر ہمیں وہی مرگاٹ ہمیں دیکھنے مل جاتا ہے مرگاٹ کی کوالٹی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہونڈا کی ہوتی ہے بلکل ویسے کی کوالٹی ہے اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی چینجز نہیں ہے چینجز صرف یہ ہے کہ اس کا سٹکر چینج ہے اور یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری موڈل ہے اور اس کے اندر کوئی بھی چینجز نہیں ہے اور اس کے دو کلرز پاکستان کی مارکٹ میں لانچ ہوئے ہیں ایک ریڈ کلر اور ایک بلیک کلر ریڈ کلر کا بھی آپ کو میں ریویو جلد ہی دے دوں گا تو آپ کو سلف سٹارٹ کا بھی آپ کو جلد ہی ریویو اس چینل پر مل جائے گا اب بات کر لیتے ہیں جیس کے گیرز کے بارے میں اس کے چار گیر ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے فرنٹ ٹائر کے بارے ہیں فرنٹ ٹائر کا سائز ٹو پائنٹ فائیو زیرو مائنس سیونٹین فور پی آر کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسا کہ بیک ٹائر سے فرنٹ والا ٹائر چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا ڈرائی ویٹ ہمیں ہنڈرڈ کیجی کا دیکھنے کو مل جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی بائی کا ریویو پسند آیا ہوگا جن بائیوں کو ویڈیو اچھی لگی تو وہ ضرور سے ضرور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور جن بائی نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور سے ضرور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تو میں اس کا اڈریس آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا